موسیقی موسیقی سort 18 و al cam to hlptec دوسطو کے سع everytime ál su variant kap哦 سب ٹھیک ہوں گے تو دوسطو دوستو آل digital literacy free course module 1 کی کلاس ٹو ہے سیکنڈ کلاس ہے آج موڈیول نے ہمیں اٹریڈکشن ٹو کمپیوٹنگ تو میں آج آپ کو بتاؤں گا کی بوڈ لی آؤٹ کیا ہوتا ہے تو چلتے ہیں ہم اپنے آج پہ ٹاپک تاف لیکن اس سے پہلے اگر آپ نے اپنے اپنے چینل سبسکرائب نہیں گیا تو آپ اس کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن پہ کلک کر دیں تاکہ ہر آنے والی وڈیو کی نوٹفکیشن آپ کو ٹائم پہ ملتی رہے سو لیس گیٹ سٹارٹڈ تو یہ ہمارے باست کی بورڈ ہے کی بورڈ یو ایس ٹریڈیشنل کی بورڈ میں ون زیرو ون سے ون زیرو فور کیز ہوتے ہیں اور یہ سکرائب کی سب سے پہلے سکرائب کی آتی ہے یہ ایسی لیفٹ ٹاپ پہ یہ کی ہوتے ہیں تو اس کا یوز کے رنگ پروسیس کو کلوز کرنا یہ اس کا یوز ہوتا ہے کوئی پروسیس یوز ہو رہے تو رن ہو رہا ہے اس کو ہم اس کی مدد سے کینسل کر دیتے ہیں جیسا کہ آپ یہ دیکھ سکتے ہیں ایک ویڈیو چلاؤں گا میں یہ میں نے اسکیپ پریس کیا تو یہ بیک چلاؤں گئے یعنی یہ ایک پروسیس چل رہا تھا اس کو اسکیپ سے ہم نے کلوز کیا یعنی فل سکرین تھا اور آگے آتے ہیں ہمارے پاس فنکشن کیس فنکشن کیس یہ سپیسفک فنکشن پر فارم کرتے ہیں جیسا کہ ایف ون فور ہیلپ یہ میں نے ایف ون پریس کی ہے تو یہ ہیلپ کی آگے اب یہاں مجھے کوئی بھی ہیلپ کی ضرورت ہو تو میں ٹائپ کرونا ایف ٹرو یہ رینیم کرنے کے لئے یوز ہوتی ہے کسی بھی فولڈر کو رینیم کرنے کے لئے فولڈر کو فائل کو وہ بھی اس کے کافی سارے فنکشن اب یہ سسٹم آن ہے تو یہ اس کو رینیم کرنے کے لئے اب یہ سسٹم کو ہم ریسٹارٹ کریں اور بوٹ مینیو میں جانے کے لئے کچھ لائپ روپس میں ایف ٹو کو پریس کرتے ہیں کچھ میں ایف ٹین کچھ ایف ٹو ویرم کچھ ایف ٹی ویرم کچھ ایف ٹی ویرم تو اس میں کیا ہی ہوتا ہے میں فارڈر سلیٹ کیا اور کیبونڈ سے ایف ٹو پریس کیا بیک سپیس اس کو مکار دوں گرافک فولڈر یہ گرافک ایف ٹو سے میں نے اس کو رینیم کر لی رینیم کرنے کے اور بھی کافی طریقے ہیں لیکن ہم آج فنکشن کیز دیکھ رہے ہیں تو میں صرف اس کو ڈسکس کروں گا ایف ٹری ایف ٹو اس طرح ہر ایک اس کا ایک ڈیفرنٹ یوز ہے اب کچھ کیز اس کے ساتھ اور یوز ہوتی ہیں تو یہ ایک سپیسفک فنکشن پر فارم کرتا ہے تو وہ ہم آبیہ دیکھتے ہیں یہ فنکشن کیز اس کے بعد آتی ہے پرنٹ سکرین یہ کی پرنٹ سکرین کس لیے یوز ہوتی ہے دوستو دوستو یہ ہم اب اگر کیپچر کرنا چاہتے ہیں آپ نے سکرین کو یہ ایک سکرین ہے میں آپ کو ادھر بتاتا ہوں سکرین پر جو کچھ بھی ہو رہا ہے اس کو یہ کیپچر کرے گئے اب میں اس کو پریس کروں گا تو میں ریٹ سکرین پریس کیا ہے تو ادھر آکے میں کنٹرول بھی کر رہا ہوں ہم دیکھ سکتے ہیں یہ اس نے سکرین کی کاپی اس نے لے لیے یوں کہہ لے آپ سکرین شاٹ اس کا لیتے ہیں اور یہ ایک فل سکرین کا سکرین شاٹ لیتے ہیں اور اگر آپ نے کسی سپیسپک ایریا کا سکرین شاٹ کس طرح لینا ہے تو وہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں ویسے اس کے میں ایک کمپلیٹ ویڈیو بنا چکا ہوں اس کا آپ کو لنک ڈسکرپشن بکس میں نکھ جائیں گا ایسے تو یادیا آپ آج کا ٹاپک نہیں ہے لیکن سمٹنگ ہم اس ورد بڑھتی ہے ہم ایک سپیسپک ایریا کا سکرین شاٹ کس طرح لیتے ہیں تو وہ میں آپ کو بھی بتا دیتا ہوں یہ اپنے سرچ مینیو میں میں نے سنپنگ ٹول کا صرف ایس ایم لنکھ ہے تو یہ ادھر آگیا اس کو نیو پر کلک کیا ہے اس کی ایک کمپلیٹ ویڈیو موجود ہے تو میں آپ جس سریا کا سکرین شاٹ لینا ہے اس کو میں سلٹ کیا جیسے سلٹ کیا تو یہ میرے پاس آگیا اس کو میں کاپی کروں گا اس کو میں مسورٹ میں جا کے جہاں آپ نے پیسٹ کرنا ہے اس کو آپ وہاں پیسٹ کر دیں گے اس کو میں نیو پیج لے لوں گا یا نیو فائل یا ایتری میں اس کو پیسٹ کر دیں تو اوپر میں نے اس کو پیسٹ کر دیں گے تو دیکھ سکتے ہیں لوگزتو آپ یہ فل سکرین کا اس نے پرینٹ سکرین کیا ہے اور یہ ایک سپیسفک کریا کہ یہ سنپنگ ٹول سے ہم نے گیا ہے اس میں اور کافی سارے آپشن موجود ہیں اس کا آپ کو ڈسکریپشن باکس میں لنک مل جائے گا میں اس کو کلوز کر رہا ہوں اور دوستو ایک اور چیز کچھ سسٹمز میں جیسا کہ اسپیشلی لیپ ٹاپ میں یہ پرینٹ سکرین صرف پرینٹ سکرین سے ورک نہیں کرتا یہ ساتھ ایک ایف این لیدہ سے ایک کٹرول کے ساتھ کٹرول کی کے ساتھ ایک لیدہ سے ایک ایف این بٹن ہوتا ہے وہ ادھر نہیں ہے میں آپ کو آپ کو آگے جا جا کہ بتاؤں گا ایف این کے ساتھھ اس پرینٹ سکرین کو پریس سکرین کریں گے تو یہ آپ کا جو سکرول کیز ہیں یہ ورک نہیں کریں گے یہ اس کو لاغ کرتے ہیں پاس بریک یہ کوئی سٹیٹمنٹ آپ نے دی ہوئی اس کو بریک کرنے کے لیے کیوز ہوتی ہے اس کے بعد یہ ہمارے پاس آ جاتی ہے انمیری کیز یہ قسم کا کلکولیٹر ہوتا ہے جیسے کہ یہ ڈیوائیڈ یہ نملاک کی اگر یہ نملاک ہو تو یہ کی بیٹ کی پورڈ آپ کا سین امریک کی بورڈ یہ آپ کا بٹنے کرے گا یہ آپ کہاں ہونا چاہیے اس کے بعد ڈیوائیڈ یہ آپ کا سٹیرک کو ہم ملٹیپلائے سائن بھی کہتے ہیں یہ آپ کو ادھر کی بورڈ میں سٹیرک ہی ملے گا یا کمپیوٹر میں سٹیرک کو ہی ملٹیپلائے کہتے ہیں مائنس پلاس یہ ایٹر یہ ہمارا پوائنٹ بھی اس کو کہتے ہیں جس میں آپ کو ایک دٹا جیسا کہ میں ہمارے کی بورڈ سے اس کا ہر ہوں ادھر 1 2 3 اب یہ میں جدہ ڈیل لکھا ہوا ہے یہ والا بٹن اسے کی کہتے ہیں جو اس کے ابر بٹنوں سے کی کہتے ہیں یہ میں نے اسے پریس کیا لیکن اس چیز کا حیال رہ ہے آپ نے ایک کی کو ایک دفعہ ہی پریس کرنا ہے ایک دفعہ پریس کیا پھر اس کو ریلیز کیا پریس کیا اور ریلیز کیا اسے کہتے ہیں کیس ٹروک ایک دفعہ پریس کرنے کو ایک دفعہ ریلیز کرنے کو کیس ٹروک کہتے ہیں تو اگر اس کی یہ لائٹ نملاک کی لائٹ آن ہے اس کا مطلب ہے کہ یہ آپ کی نمیرک کی بورڈ ہے یہ آپ کا ورڈ کرے گا ادھر وائز یہ ورڈ نہیں کرے گا یہ آپ کی لائٹ آن ہونی چاہیے آپ کا سسٹم ہنگ گئے یہاں ورک کر رہے ہیں پاپرلی تو اس صورت میں بھی نملاک کو پریس کر کے چیک کرتے ہیں کہ وہ لائٹ بلک ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہے تو یہ امریک کی بورڈ ہمارا بھی ہو چکے یہ فنکشن کیز بھی ہو چکے ہیں اس کی بھی ہو چکے ہم ہماری آتی ہے انسرٹ ڈلیٹ ہوم اینڈ پیج آپ پیل ڈاؤن کی دوستو سب سے پہلے ہم پیج آپ پہ کلک کریں گے پیج آپ جتنے بھی ہماری پیجز ہیں یہ اس کو پیج پہ لے جائے گا اور پیج ڈاؤن اس کو لائٹ بی جائے گا ویداؤ ٹیرو کیس تو ہم ہم یہ ہماری آنکا اسٹاٹ میں لے جائے گا کرسر کو آگین کلک کر رہا ہم ہم یہ کرسر لائن کے سٹاٹ میں یہ پیراغراف کے سٹاٹ میں چلا جاتا ہے انڈ یہ لائن کے انڈ میں چلا جاتا ہے اب یہ لائن کے انڈ میں اگر کیوں گیا ہے کیونکہ اگر اگر یہ لائن ہے تو اب ادھر سپیس باہر میں نے پاس کیا ہے تو اس وجہ سے یہ اینڈ تک ادھر گیا ہے تو ڈلیٹ کیا ہوتا ہے ڈلیٹ کی یہ میں ڈلیٹ کی یہ اپنے کرسر سے جو رائٹ سائیڈ پہ اس کے جو بھی اس کے ویلیو ہوگی اس کو ڈلیٹ کرے گا یہ اس چیز کا آپ نے حیال کرنا ہے جو رائٹ سائیڈ پہ ہوتا ہے اسے ڈلیٹ کرتا ہے اور بیک سپیس جو کرسر کے لیفٹ سائیڈ پہ جو ویلیو ہوتی ہے اس کو ڈلیٹ کرتا ہے بیک سپیس کونسے کی ہے یہ آپ کی بیک سپیس کی ہے یہ لیفٹ سائیڈ والے ویلیو اور ڈلیٹ کی رائٹ سائیڈ والے ویلیو کو ڈلیٹ کرنے کے لیے یوز ہوتے ہیں تو دوستو بیک سپیس کی بھی ہمارے ہوگئے انٹر کی یہ کسی بھی پور گروہ میں انٹر ہونے کے لیے یوز کی جاتی ہے یا پھر اگر ایم اس ورڈ میں ہم اس کے یوز کی بات کریں انٹر پیس کروں گا تو نیکس لائن میں چلا جاؤں جا لیکن یہ کسی بھی پروسس کو ساب میٹ کرنے کے لیے اوکے کرنے کے لیے یا کسی بھی پروسس میں انٹر ہونے کے لیے یوز کی جاتی ہے یہ ایک ادھر ہے انٹر کی اور یہ ایک ادھر انٹر کی ہے یہ نمیرک ویلیوز کے لئے یوز ہوتی ہیں جیسے ہم اب دو ویلیوز کو پلس کر رہے ہیں جیسے فورٹی فائف فورٹی فائف پلس فورٹی فائف انٹر پرس کرنے گا تو اس کانسل آ جائے ہوں طلب یہ اس کو پرس ایس کو اوکے کرنے کے لئے انٹر ہونے کے لئے یوز کی جاتے ہیں تو اس کے بعد یہ ہماری بریکٹس ہیں یہ کسی بھی چیز میں بریکٹس کو رنگانے کے لئے ہمارے الفابیٹیکل کیز ہیں یہ جتنے بھی الفابیٹس ہیں اس میں یہ سارے اس میں ہوتے ہیں یہ ہمارے پنکچویشن کیز ہیں جیسے کہ ہم کوئی بیرگرف لکھتے ہیں اس میں پنکچویشن ہی ہوتی ہے تو یہ اس کے پنکچویشن جیسا کہ کاما ہو گیا فل سٹاپ ہو گیا یہ چیزیں ہیں تو یہ بھی ایک نمیرک کیز اس کے اوپر سپیشل سیمبلز بھی ہیں اس کو کیسے یوز کرتے ہیں یہ میں آپ کو بتاتا ہوں یہ ہماری ٹیب کی ہے ٹیب کی کا کیا یوز ہے یہ میں اندر ٹیب کی پریس کروں گا تو یہ چار کریکٹر کی سپیس چھوڑ کے آکے چلا جائے گا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ٹیب کی ایک یوز ہے یہ ایک پریس پہ چار کریکٹر کی سپیس چھوڑ دیتا ہے اور یہ سپیس بار کا کیا یوز ہے یہ صرف ایک کریکٹر کی سپیس دے گا جس میں ادھر لکھ رہا ہوں welcome اب میں نے سپیس بار کہتے ہیں اب ٹیب پریس کروں گا یہ دیکھیں آپ چار کریکٹر کی سپیس دے ہیں یہ آپ کو سمجھا گیا ہوگا یہ ایک کریکٹر کی سپیس دیتا ہے یہ چار گیا اس کے بعد caps lock caps lock on ہو تو ہمارے پاس یہ جو عرف ایٹیکل کیز ہے یہ اب یہ آن ہے نا caps lock اس کا تو یہ ادھر لائٹ آن ہو جائے گی یہ والی لائٹ آن ہو جائے گی اور جو بھی لکھوں میں تو capital لکھا جائے گا اللہ ہی ہے جو بھی لکھوں گا اب یہ capital لکھا جائے گا اب یہ میں اس کو caps lock off کروں گا تو یہ لائٹ بھی آف ہو جائے گی یہ ایک پکچر ہے اس وجہ سے یہ لائٹ آف نہیں ہوئی لائٹ آف ہو جاتی ہے تو اب میں جو بھی لکھوں گا سمار لکھا جائے گا ٹھیک ہے تو یہ ہماری شفٹ کیز بھی اس میں دو ہیں ایک یہ اور ایک یہ ہے caps lock shift کی کسی بھی کی کی سٹیٹ کو چینج کرنے کے لئے use ہوتی ہے اگر میں caps lock نہیں پریس کرتا صرف میں نے ایک ورڈ یا پھر جتنے بھی ورڈ لکھنے ہیں وہ میں شفٹ کی کو پریس کر کے لکھوں گا تو وہ capital لکھے جائیں گے جیسے میں شفٹ کی پریس کی ہے تو لے لکھ رہا ہوں ٹھیک ہے یہ اس کی سٹیٹ چینج کرنے کے لئے اور یہ اس کے بعد وینڈو کی آتی ہے یہ وینڈو کی میں پریس کروں گا تو وینڈو منیو اس کا اوپن ہو جائے گا اس کے ساتھ وینڈو کے ساتھ اور بھی وینڈو کے ساتھ اگر میں اور کی پریس کروں گا تو اس کا رن منیو اوپن ہو جائے گا یہ بھی specific functions perform کرنے کے لئے use ہوتی ہے اس کے بعد ہمارے وینڈو لیند تھی ہو رہی ہے ویڈیو لیند تھی ہو رہی ہے میں اس کو جدی ہو رہی ہے کنٹرول اور آرٹ یہ کیس ہماری ایسی ہوتی ہیں جو اکیلے تو کوئی function perform نہیں کرتی میں کنٹرول بریس کر رہا ہوں ہی مرکنے کر رہے ہیں اور آرٹ کبھی سیم یہی ہے آرٹ بھی اکیلے perform نہیں کرتی function کوئی بھی اس کے ساتھ کوئی اور کیس ملتی ہیں تو یہ function perform کرتی ہیں جیسا کہ میں اب یہ کنٹرول اے کر رہا ہوں میں اگر صرف اے پریس کروں گا تو وہ اے پریس ہو گا کنٹرول اے کی ہے تو کنٹرول آل ہو گئے select اب آرٹ ایف کروں گا تو یہ فائد منیوں میں چلا جائے گا اور یہ اس کے ساتھ آرٹ ایف فور پہ کلک کروں گا تو یہ اس کو پورے پروگرام کو اس نے کلوز کر دیا ہے تو دوستو اس نے آرٹ کے ساتھ میں نے فور کو پریس کیا ہے تو اس نے پورا function کلوز کر دیا ہے اچولی آرٹ آلٹرنیٹیو سے نکلے تو یہ اکیلے آرٹ اور کنٹرول یہ دونوں کیس اور کچھ اور بھی کیس جیس یہ اکیلے نہیں ہیں کوئی بھی specific function perform کرتے ہیں اگر ہم ان کو اکیلے پریس کریں تو کوئی بھی کچھ بھی سامنے کوئی ڈسپلی نہیں ہوگا اس کے ساتھ اگر کنٹرول کے ساتھ سی کو اگر ہم پریس کریں تو یہ کاپی کرے گا کنٹرول بی کے ساتھ بیسٹ کرے گا کنٹرول ایکس کے ساتھ موو کرے گا کنٹرول بیس اس ٹریکٹ آل کرے گا کافی سارے اس کے function ہیں کنٹرول کے آلٹ کے آلٹ ایف کو میں نے آپ کو آگلتا ہے تو اس کے بعد یہ آجاتی ہے ونڈو کی میں نے آپ کو بتا رہی ہے یہ دو ونڈو کیز ہیں دو کنٹرول کیز ہیں دو شیفٹ کیز اور دو آلٹ کیز ہیں آلٹ کیس بھی اس بار کے رائٹ اور لیفٹ پہ ہیں تو یہ ہے یہ اس سے ہم کوئی بھی مسئلن پروگرام میں جیسے کہ اب یہ سافٹ ویر اوپن ہے کوئی بھی ہے اس کو پریس کریں گے تو ایک پس کی لیسٹ ہو جاتی ہے جیسا کہ رائٹ کلک ہو گیا پھر یہ اس کو رائٹ کلک کے طور پر کام کرتی ہے یہ اس میں جو لیسٹ ہے اس کو یہ اپیئر کر دیتے ہیں تو اس کے بعد اور کی ہماری دیکھ لے ہماری کو یہ آگیا ہے تو ہماری کرسر کیز رہ گئی ہیں اس کو ہم ڈسکس کریں گے بی بریف لے تو ایدھر میں رائٹ کر لیتا ہوں کچھ بھی کرسر کیز کرتا ہوں گا کرسر کیز کرتا ہوں اب میں یہ جس کا ایرو اپ ہے اس کو پریس کروں گا یہ اوپر چل جائیں گا پھر اسے اوپر اب یہ کرسر ڈاؤن ہے جو اس کو پریس کروں گا تو یہ نیچے بھائن میں آگئے یہ صرف موو کرنے کے لئے حضورت ہے اب میں اس کو لیفٹ ایرو کی ہے جو اس کو پریس کروں گا پریس کروں گا تو یہ جو ہم نے آج سر ڈسکس کیا یہ ہم نے ڈسک ٹاک کمپیوٹر کے کی بورڈ کو ڈسکس کیا اس میں کوئی کی رہ گئے تو اب ہم لیپ ٹاک کی کی بورڈ کی تھوڑا اس کو ڈسکس کریں گے اس میں کچھ تھوڑی سی کیز ہوتی وہی ہیں لیکن اس کے پنکشن اضافہ بھی کچھ ہوتے ہیں جیسا کہ میں مگرے لیپ ٹاک کی بات کروں ٹا میں اس کو کی بورڈ کو اتار لوں اس کا کام ختم ہوئے ہیں تو میں اب لیپ ٹاک کی کی بورڈ کی تک باتا ہوں تو لیپ ٹاک تو دوستو یہ حمل پاس ایک کی بورڈ ہے لیپ ٹاک ڈھل کر یہ کی بورڈ ہے اس کو میں ریز کر دیتا ہوں ٹھیک ہے یہ ایف این یہ ڈسک ٹاک کمپیٹر پہ ایف این نہیں موجود ہوتا ہے یہ لیپ ٹاک پہ ہوتا ہے ایف این کو پریس کر کے ساتھ ہی پرینٹ سکرین کو پریس کرنا ہے آپ کے اینڈ ہے جیدر یہ والی کی یہ تھوڑا بلر رہا ہے آپ کو نظر نہیں ہو رہا ہوگا یہ جیدر اینڈ لکھا ہے اس کے ساتھ پرینٹ کی ان دونوں کو پریس کریں تو سکرین شورٹ لیا جاتا ہے جو دوسرے کی بورڈ پہ صرف پرینٹ سکرین سے لیا جاتا ہے اور اس کا کیا فنکشن ہے یہ صرف اس ایف این کا اس کی کو آپ نے کھٹے پریس کرنا ہے یہ لائٹ ایرو کی کے ساتھ تو آپ کی کی بورڈ کی لائٹ آن ہو جائے گے ابھی ان پریس کریں گے فل ہو جائے گی پھر پریس کریں گے آف ہو جائے گی ابھی ان پریس کریں گے ڈیمو ہوگی پھر فل پھر اس سے فل پھر آف جیسے جیسے پریس کرتے جائیں گے ویسے تو برائٹنس کا اپشن ہی در ڈسپلی میں بھی ہوتا ہے لیکن اس ایف این کو پریس کر کے آپ ساتھ اس کے ایرو آپ کی جو کی ہے اس کو پریس کریں گے تو آپ کے جو ایل سی ڈی کی برائٹنس ہے یہ فل ہو جائے گی پھر اس کو ایرو ڈاؤن کے ساتھ یہ ڈکریز ہو جائے گی بلکل یہ اس ایف این کا فکشن ہے یہ میں نے آپ کو ڈسکرائب کرنا تھا وہ میں نے کار دیا ہے ابھی اس پر جتنی بھی کیس ہیں وہ سارے میں ڈسکرائب کر چکا ہوں ایف ایون کے ساتھ ہاں فل سکرین کر سکتے ہیں ایف ایون کے ساتھ اس کو فل سکرین اور چینج کر سکتے ہیں ہم نے سکرین تو دوستو یہ تو ہمارا آج کا لیکچر ای ہوپ آپ کو سمجھائی ہوگی جہاں آپ کو کوئی ڈیفکلٹی ہو ہوا مجھے ایمیل کر سکتے ہیں ہم اٹسپ کر سکتے ہیں تو ہم اسے کنٹیکٹ آ سکتے ہیں کمنٹ سیکشن میں بوکس پوچ سکتے ہیں ہم اس سے تو ملتے ہوں اپنے نیکسٹ ویڈیو میں ایف یو لائک مائی ورک لائک کمیٹ اور شیئر مائی ویڈیو تینکس فر واشنگ اللہ حافظ تینکس فر واشنگ